ملا مزاج تقیر پسند کچھ ایسا کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے کبھی میں ذوق تقلم میں تور پر پہنچا چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے کبھی سلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے کبھی میں غار ہیرہ میں چھپا رہا برسوں دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے انسان کہتا ہے کہ کائنات کی چیزوں کو جاننے کے علاوہ میرا جو مزاج تھا وہ اس قدر بدلنے والا تھا کہ میں نے زمین پر پہنچنے کے بعد کسی ایک مقام پر قیام کو گوارہ نہ کیا کبھی تو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود اختیار کر کے بتوں سے کعبے کو پاک کیا کبھی میں نے بتوں کو کعبے میں لے جا کے بٹھایا کبھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شوق میں کوہ تور پہ جہاں پہنچا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور کبھی آستی میں نور خداوندی کو چھپا لیا اور کبھی اپنے ہی لوگوں نے اپنے ہی عزیز و قارب نے مجھ پہ سلیپ پہ چڑا دیا یہاں اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ہے اس کے بعد وہ محرلہ بھی آیا جب ایک بار پھر زمین سے پرواز کر کے آسمان کی جانب رخ کیا اس مصرے میں اشارہ محراج کی جانب ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے غار میں پوشیدہ ہونے کے واقعے کی نشاندی کی اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہی نبوت ختم ہو گئی یعنی یہ کہ وہ آخری نبی تھے